دنیا بھر میں کرونا کا پھیلاؤ جاری مرنے والوں کی تعداد دو لاکھ چھہزار نو سو ستانوے ہو گئی امریکہ میں مزید ایک ہزار ایک سو ستاون افراد جان سے گئے سپین میں شہریوں کو رزانہ ایک گھنٹہ باہر نکلنے کی اجازت مل گئی اٹلی میں چار مئی سے لاکھ ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا گیا ہے جاندیبہ وائرس کی یلغار جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے آزاد و شمار کے مطابق امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک ہزار تین سو پچاس افراد لکمہ اجل بن گئے جس کے بعد امباب کی مجموعی تعداد پچپن ہزار چار سو پندرہ سے تجاوز کر گئی جبکہ نئے کیسے سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد نو لاکھ ستاونی ہزار تین سو سے زائد ہو گئی ہیں یورپ کے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک اکلیس سپین اور پرانس میں ہلاکتیں اور نئے کیسز مسلسل سامنے آ رہے ہیں تاہم کیسز اور امباب کی تعداد میں بتدریش کمی واقع ہو رہی ہے اکلیسے کورونا وائرس سے ہلاک اپراد کی تعداد 26,644 سے بڑھ گئی ہے جبکہ سپین میں 23,190 پرانس میں 22,856 سے زائد اپراد لکمہ اجل بن چکے ہیں برطانیہ بھی کورونا وائرس سے شدید متاثر ممالک میں شامل ہے جہاں اب تک 20,732 سے زائد اپراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جبکہ جرمنی میں ہلاکتوں کی تعداد 6,000 کے قریب پہنچ چکی ہے ایران نے بھی عالمدیر وبا پر کافی حفظ تک کابو پا لیا ہے تاہم وہاں امباب کی تعداد 5,770 اور مریضوں کی تعداد 90,481 سے زائد ہو چکی ہے تین میں دو ہفتے بعد ایک ہلاکت اور تین نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے بعد وہاں امباب کی تعداد 4,633 اور مریضوں کی تعداد 92,830 سے بڑ گئی ہے متحدہ اب امارات میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 10,000 سے زائد ہو گئی ہے جبکہ اب تک 76 اپنا کھلاک بھی ہو چکے ہیں